اگر آپ لکھنو اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنو کی دن بدن بدلتی وی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعرف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زہمت کا عوارہ کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے شکریہ لکھنو کی تہذیب کی بات ہو اور یہاں کی تواعفوں کا ذکر نہ ہو یہ تقریباً ناممکن ہے سب سے پہلے یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ لکھنو میں تواعف بازی کی اسطلعہ کبھی رائج نہیں تھی لکھنو کے اہل زبان جنسی خواہشات پورا کرنے کے مشغلے کو تماش بینی یا عیاشی کہتے تھے ان دونوں فقروں کا استعمال بھی علاہدہ علاہدہ ہوتا تھا پیشاور عورتوں کے درجات تھے زنان بازاری جو برسر عام بیٹھتی اور کسب کرتی تھی رنڈیاں کہلاتی تھی ان سے تعلقات کرنے کے لئے رنڈی بازی عوامی اسطلعہ تھی اور یہی فقرہ مناسب و موضوع تھا لیکن روسہ و عمائدین اس اسطلعہ سے استناب کر کے اپنی گفتوب میں اس فعل کو تماش بینی کہتے تھے انہی پیشاور عورتوں میں بلند پایا عورتوں کو تواعف کہتے تھے وہ دیرے دار طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور معاشرے نے ان کو بلند مقام دے رکھا تھا ان کے سلسلے میں عیاشی کے اسطلعہ مستعمل تھی جس فروشی کرنے والی عورتوں میں رنڈیوں اور تواعفوں کے علاوہ ایک اور طبقہ بھی تھا جس کو زنان خانگی یعنی خانگیاں کہا جاتا تھا ان سے تعلقات کے لیے کوئی مخصوص فقرہ بولا نہیں جاتا تھا عام طور سے اسی کو بھی عیاشی سمجھا جاتا تھا زنان خانگی کے بارے میں یہ روایت مشہور تھی کہ ان کی سنف کو کوئی وجود لکھنوں کے باہر نہیں تھا غدر کی تباہ کاریوں میں خواس و عام کے ہزارہ گھر تباہ برباد ہو گئے تھے اور بہت سے شرفہ نان شبینہ کے محتاج تھے انہی خانمہ برباد لوگ کے گھروں میں بہت سے عورتوں کو بھوک کی مسئیبت سے تنگ ہو کر جس فروشی پر آمادہ ہونا پڑا تھا بعض شوخ چشم اور تیز مزاج مستورات پردے کے باہر نکل کر چھجوں اور کوٹوں پر آبیٹتی تھی لیکن بہت سے ایسی بھی تھی جو بے نقاب ہونے پر جسارت نہ کر سکی اور اندرون خانہ قصب کر کے اپنے خاندان کو روٹی فرہم کر دی تھی لیکن یہ کاروبار سی غیراز میں نہیں چل سکا رفتہ رفتہ ان زنان خانگی کے ناموں کی شورت بھی ہونے لگی طبقاتی نظام کے دور میں ان کو بہت جلد ایک سنف کی حیثیت حاصل ہو گئی اور ان کے لئے خانگیوں کی استطلاح مارز وجود میں آگئی یہ طبقہ بہرحال بہت برسوں پہلے مادوم ہو گیا تھا لیکن لکنو کی معاشرت میں اس وقت ان کا بھی ایک مقام تھا خانگیاں گھروں کے اندر ہی رہتی تھی اور سختی کے ساتھ پردہ کرتی تھی گھروں کا تمام رہنسین صاف سادہ اور شریفانہ طرز کا ہوتا تھا تماش بینوں سے تمام گھر والے جن میں مرد بھی شامل تھے پردہ کرتے تھے ان کے سامنے کوئی مرد یا عورت نہ آتا تھا اور نہ ان سے خانگی کے علاوہ گھر کا کوئی آدمی گفتگو کرتا تھا ایسے گھروں میں آنے والے شہرت سن کر اکیلے یا دلالوں کی وساطت سے آیا کرتے تھے اس زمانے میں بہت سے مرد اور عورتیں بھی دلالی کا پیشہ کرتی تھی یہ دلال زنان بازاری نیز خانیوں سے رائپتہ قائم کرتے تھے خانگی کے دروازے پر پہنچ کا دروازے کی کنڈی کھٹ کھٹائی جاتی تھی ایسے مکانات بھی گلی کچوں میں عمدن پسند کیے جاتے تھے اور خانگیاں میں اپنے عزہ اور عقارب کے سکونت پذیر رہتی تھی تماش بینوں کو صرف شام یعنی وقت غروب آفتاب یا اس کے بعد ہی آنے کی اجازت رہتی تھی کنڈی کھٹ کھٹانے کی آواز سنتے ہی خانگی دروازے پر آ جاتی گھر میں پردے کا انتظام پہلے سے ہی رہتا تھا اور آنے والا تنہا یا میدلال کے اس کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا جو قصبِ معاش کے لئے مقرر ہوتا تھا تماش بین کو خانگی کے گھر میں دس بارہ منٹ سے زیادہ ٹھیننے کی اجازت نہ تھی اور نہ ضرورت پڑتی تھی آنے والا اگر اخلاقاً گفتوگو دراز کرتا تو پردے کے پیچھے سے آواز بلنج ہو جاتی اور اس کو واپس بلا لیا جاتا تھا لہٰذا اسی قلیل وقفے میں خالص تجارتی طرز پر معاملہ تیہ یا ختم ہو جاتا تھا خانگی خود اپنی فیز تماش بین سے برہ راست یا دلال کی مداخلت پر اس کی وساطت سے تیہ کرتی تھی فیز کی مقدار کا تائین خانگی کی عمر اور اس کے خسن جمال کے تناسب سے ہوتا تھا مستاقی وصال یا تو مو مانگی رقم ادا کر کے شباشی کی شرط پر ٹھہر جاتا یا فیلفور محروم ہو کر واپس چلا جاتا تھا وہاں سے جانے والے وہاں سے جانے والے عموماً رات بھر قیام نہیں کرتے تھے چند گھنٹوں میں ہی رات بھر کا حساب کتاب بے باغ ہو جاتا تھا تماش بین کی واپسی کے بعد دروازہ اندر سے بند کر لیا جاتا اور پھر کسی دوسرے آنے والے کے لئے نہیں کھلتا تھا یہ خانگیاں اپنا سارو کاروبار انتہائی رازدارانہ طور پر کرتی تھی کسی تباش بھی ان کے گھر بڑی سے بڑی فیز پر بھی جانا یا اس کے ہمراہ کسی سیر و تفریق لیے گھر کے باہر نکلنا گوارہ نہیں کرتی تھی ایسے گھروں میں شہر کے آوارہ منش یا آزاد نزاج لوگوں کے لیے رسائی نہیں تھی غالباً وہ خود بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ رازدارانہ تعایش ان کے مزاج اور ذوق کے خلاف ہوتا تھا شرفہ بھی وہاں جانا مایوب سمجھتے تھے اس طرح یہ ٹھکانے صرف ایسے منچلے شریف نوجوانوں کے کام آتے تھے جن کے پاس اپنی نفسیاتی جوش کو تھنڈا کرنے کے لیے خود اپنے گھروں میں کوئی علاہدہ جگہ دستیاب نہیں ہوتی تھی ان نوجوانوں کے علاوہ نئے بگڑے خوشال لوگ بھی جن میں انگریزیت کے نیا نیا شوق پیدا ہوا تھا وہاں جایا کرتے تھے ایسے ہی نوجوانوں میں بعض اتنے فریفتہ ہو جاتے تھے کہ وہ برابر جانے لگتے تھے اور ایک دوسرے کا مزاج داں ہو کر مستقل تعلقات قائم کرنے کی خواہش مند ہو جاتے تھے جن میں بہت سے ایسے مقصد میں کامیاب بھی ہو جایا کرتے تھے بہت سی خانگیوں نے ایسے ہی ازدواجی زندگی کی اختیار کر کے دوسرے محلوں میں سکونت اختیار کر کے شریفانہ زندگی کو اپنا شعار بنا لیا تھا لیکن اقصریت اپنے پیشے سے اس لئے دستبردار ہوتی تھی کہ شریف منچل نوجوان فلاقت میں مبتلا ہو کر مردہ دل ہو گئے تھے اور اندرون پردہ پیشاور عورتوں کو کسے نہ کسی دوسرے ذریعے سے روزی کا سہارہ مل گیا تھا ان کے پاس رخص و موسیقی کا کوئی ہنر نہیں تھا جو ان کو پیشے سے وابستہ رکھتا بہرحال اس طبقے کا ایک آغاز افلاس میں ہوا تھا لیکن کسی نقضی طرح بخائر ہو گیا اب کچھ ذکر زنان بازاری کا ہو جائے زنان بازاری یعنی رنڈیوں کا وجود لکنوہی کی خصوصیت نہیں تھی انسان ہر ملک میں قوت شہوانی سے مغلوب ہوتا ہے دوسری خواہشات کی طرح جنسی خواہش کو بھی آسودہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے چنانچہ اس حاجت براری کے لیے قریب قریب ہر شہر ہر قریہ بلکہ ہر دہات میں زنان بازاری یعنی پیشہ ورعورتوں کی موجودگی ہمیشہ رہتی تھی موجودہ دور میں قانون امتنا کے باوجود یہ کاروبار ہر جگہ کسی نکزی نہت سے جاری ہے دوسرے مقامات کے مقابلے میں لکھنوں کی زنان بازاری کی بہرال یہ امتیازی شان تھی کہ وہ یہاں کی معاشرہ سے متاثر ہو کر شائستگی اور شستگی سے آراستہ اور زبان اور بیان کی خوبیوں سے پیراستہ ہو گئی دی جو کسی نہ کسی سبب سے ان طور طریقوں کو قبول نہ کر سکی وہ متبذل قرار پا کر شفرہ عوام کی نکاحوں میں ناقابل توجہ رہی ان میں پست اور بلند کی تفریق واضح طور سے ہو گئی تھی جس میں حسن و جمال کے میار کی کبھی کوئی جگہ حاصل نہیں ہوتی بلند درجہ والی رنڈیاں کہلاتی تھی اور پست طقے کی کمانے والیاں قذبیوں یا ٹکابیوں کے نام سے موصوم تھی ٹکابیوں کا لفظ زیادہ مستمل تھا رنڈیوں کے گھروں کا اندوری محول صاف سترا رہتا تھا ان کی نشست گاہوں میں جہاں ملاقاتیں ہوتی تھی شفاف فرش بچھا رہتا تھا اس پر سلیقے سے گاؤں تکیہ لگے رہتے تھے اور اچھی طرح منجہ ہوا پاندان ایک پہلوں میں رکھا رہتا تھا دیواروں پر اور چھتوں پر حصب مقدرت تصویروں اور قمقموں کی آرائش بھی رہتی تھی ہر بازاری کا یہ شعار تھا کہ شام کو نہا دھو کر قیمتی اور خوشنما لباس میں اور زیورا سے نکھر کر اپنے بالا خانوں کے چھجے پر چوک کی طرف رخ کر کے جلوہ افروز ہو جایا کرتی دی اس سنف کی قریب قریب سب رنڈیاں چوک میں کوٹھو پر رہا کرتی دی چوک کی ہر شام کو تفریح شرفہ اور عوام سب کی عادت تھی حقیقت عمر یہ ہے قدیم چوک میں چہل پہل اور رہا گیروں کی دیدہ اور اگوش کی اصل زیافت انہی رنڈیوں کی بدولت ہوتی تھی شرفہ ان پیشہ بار عورتوں کے کوٹھو بلا تکلف چڑھ جاتے تھے ایتیاد ملحوظ ہوتی تھی تو پیچھے کے دروازے سے جس کا ہر مکان میں ہونا ضروری تا داخل ہو جاتے تھے بعض مقتدر اور ممتاز افراد بھی رہا چلتے سر اٹھا کر اوپر بیٹھی بھی پری جمال سے اشارے اور کبھی کبھی بات بھی کر لیتے تھے یہ طریقہ عام تھا کہ لوگ راستہ سامنے چلتے مگر نکاحیں بالا خانوں کی طرف لگی رہتی تھی چنانچہ اسی حالت میں ایک مرتبہ جلیل و قدر خانوادہ کی ایک ناجوان اپنے حقیقی چچا سے ٹکرا گئے تھے دونوں کے قدم زمین پر تھے مگر نظریں بالا خانوں پر تھی ایسے ہاتھ سے وست چوک میں برابر ہوا کرتے تھے عرص میں زمانہ کی مطابق ان مقامات پر بھی آداب اور تہذیب کا پورا لحاظ رکھا جاتا تھا گو کہ زنان بازاری تماش بین کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے چھجے سے دیکھ لیتی تھی اور دونوں میں اشارے پہلے ہی سے ہو جاتے تھے لیکن ہر آنے والے کا یہ شعار تھا کہ وہ اجازت طلب کر کے کمرے میں داخل ہوتا تھا اسی طرح رنڈی کے لیے یہ بھی اس کو صدر مقام پر بٹھانا فضل تھا اور بلا تاخیر پان بنا کر پیش کرنا ضروری ہوتا تھا رسمہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھی نئی ملاقات میں زیادہ دیر ٹھہرنے اور گفتگو کرنے کا کوئی محل ہی نہیں ہوتا تھا اس لیے یا تو تعرف حاصل کر کے آنے والا رخصد ہو جاتا یا پھر اگر رغبت میں شدت ہوتی تو شب باشی کے معاملت پر افہام اور تفہیم کی باری آ جاتی معاملہ تیہ ہو جاتا تو آنے والا وقتی طور سے حقوق ملکیت استعمال کرنے کا مجاز ہو جاتا تھا محروم واپس ہونے والے کے لیے یہ بھی کچھ نہ کچھ رقم پاندان میں رکھ دینا تہذیب میں ضروری تھا یہ رقم عوماً دو تین روپے سے زائد نہیں ہوتی تھی شب باش رات کا کھانا وہیں کھاتے تھے زنان بازاری کے گھر میں پہلے سے ہی اس صورتحال کا لحاظ رکھا جاتا تھا پھر بھی کچھ مخصوص غزائیں بازار سے مگا لی جاتی تھی ایک اچھی رنڈی کے یہاں شب باشی کا معافظہ دس روپے سے کم نہیں ہوتا تھا انہی زنان بازاری میں باز بہت اچھی فنکار تھی ان کو رقص و موسیقی میں کمال حاصل تھا باز اپنے حسن و جمال کے لیے بھی ممتاز تھی انہی خصوصیات کی وطولت ان کو عمرہ کی محفلوں میں بھی کبھی کبھی باریاں بھی مل جاتی تھی تقریبات کے مواقع پر ان کو مجرے کے لیے طلب کیا جاتا تھا اور معقول حق الخدمت عطا ہوتا تھا ایسی رنڈیاں مالی اعتبار سے خوشحال تھی لیکن شرفہ رمائدین سے ان کے جنسی تعلقات کے بارے میں کوئی بات سننے میں نہیں آئی خسن و جمال کے وقتی تماشا یا ان کی فنکاری سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان کی قدردانی ہوتی تھی البتہ خوشحال شرفہ ان سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور ملوث ہونے میں کوئی تکلف نہیں کرتے تھے جنسی تعلقات بہرحال متعدد ملاقاتوں اور کافی بے تکلفی ہو جانے کے بات قائم ہوتے تھے اور وہ بھی معقول مدت معینہ کے لیے مقررات تنخواہ پر ہوا کرتے تھے تنخواہ بہرحال کہنے کو ہوتی تھی توازو اور خاترداری میں بدر جہا زیادہ رقم صرف ہو جائے کرتی تھی کسی نئی معروف بلکہ ضرورت سے زیادہ مشہور رنڈی کے گھر پہ خوشحال شرفہ جنسی خواہش کی آسودگی کے لیے نہیں جاتے تھے دلالوں کی وساطت سے یا کسی اور ذریعے سے اپنے گھروں پر بلوالیا کرتے تھے راہ اور اسم پیدا ہو جانے کے بعد ہی رنڈیوں کے گھروں میں عام و درفت ہونی لگتی تھی اور جنسی تعلق کا سوال پیدا ہوتا تھا